فرائی ڈے یا ہفتے والے دن جائیں گے بھائی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے میکس کر لو دو ہفتے ہو جائیں گے بس ہاں دو دھائی یا دیٹ جو بھی کنفارم ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی ٹھیک تھا کہ آپ خیر خریہ سے ہیں ہمارے شیڈ کی شیڈرنگ کھول چکی ہے آج الحمدللہ صبح صبح مطلب کل ہم نے کل آپ لوگوں کے سامنے شیڈ کی بھرائی ہوئی تھی اور آج شیڈرنگ صبح صبح کھول چکی ہے پھل وقت میں کر رہا ہوں جی شیڈرنگ کی اور سوری شیڈ کی ترائی پانی کے ساتھ ترائی ہو رہی ہے جی شیڈ کی اور شیڈ دیکھ سکتے ہیں جی کتنا مطلب مین بین سے یہ شیڈ دو فٹ زیادہ ہے نا آگے نکل ہوا دو فٹ زیادہ ہے اور یہاں پہ پھر چنائی ہوگی یہاں پہ چنائی کے بعد پھر چھت ڈلے گی اوپر اور یہ کل تک چھت میرے خیال سے ڈل جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اور آج موسم بہت پیارا بنا ہوئی جی دھوپ بالکل نہیں ہے کل بہت زیادہ دھوپ تھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا میں ہر ویلوگ میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ یادہی گرمی لگتے ہیں جو مطلب آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ گرمی 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 باقی کو بھی لگتی ہے تو ضرور رکھتے ہوگی باقیوں کو بھی لیکن میرا ماننا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی ویلوگ میں شیئر کریں آپ لوگ اور پھری ویلوگ صحیح بنتا ہے میرے صاحب سے باقی آپ پیچھے دیکھ سکتے ہوں گے کہ ویدر کتنا پیارا بنا ہو ہے جی الحمدللہ آج جیسے ہم صبح اٹھےنا تو دھوپ بالکل بھی نہیں تھی یہ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف بادل بادل آئے ہائے ہائے چسام مزے آگئے جی مزے 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 آئے ہائے یہاں پہ ہمارا کام ہو رہا ہے جی چھت کے لئے سمان یہاں پہ شفٹ کیا جا رہا ہے باہر سے یہاں پہ شفٹ کیا جا رہا ہے جی اور یہ چھت کا سمان ہے یہ والا میں اب آپ کو کیسے دکھا ہوں یہ والا یہ والا یہ والا چھت کا سمان اب تو بھی شیٹ پتھر بن چکا ہو گا ہے کل حالانکہ بھرائی کی ہے اور آج پتھر ہو چکا ہے جی الحمدللہ ابھی مجھے گھر آلو نے بھیجا ہے کہ جا کے اپنی بھندی دیکھ کے ہوں وہ اگر لگی ہوئی ہے تو آج مستریوں کا کھانا اپنی گھر کی بھندی سے بنائیں گے اگر لگی ہوئی ہوئی تو اگر نہیں لگی ہوئی تو پھر بزار سے لانے پڑے گی یہ ہے ہماری بھندی کی فصل فصل بول رہا ہوں سبزیہ زیادہ نہیں ہے یہی ہے بس ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بھندی لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی یہ دیکھیں لگی ہوئی ہے بھندی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور یہاں بھی لگی ہوئی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ مستیوں کے لئے ہوگی نہیں مطلب بھی نہیں ہوگی اور لانی پڑے گی بزار سے نا یہ کم ہے یہ ادھا کلو نکل جائے گی یہاں سے زیادہ نہیں نکلنے والی کسی کسی ٹینی پر لگی ہوئی اور کسی ٹینی پر نہیں لگ لی سو بزار سے لاتی ہیں ابھی جی بھئی باہر شدید قسم کی گرمی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ چل کے ساتھ والے چوک سے کلفہ کھا لیا جائے سو کلفے کا دے دیا جی میری آرڈر وہاں پہ تیار ہو رہا ہے جیسی آتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے ہائے 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 تھنڈا تھار کلفہ یہ ٹیمپریچر ہو اور یہ کلفہ ہو دوسرا دن ہے کل بھی بلوگ میں نے شروع کیا تھا لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا کسی کام کی وجہ سے کوئی کام آ گیا تھا مجھے اور آج بھی مجھے کام ہے پرسنل ملتان میں میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں مطلب گھر سے یہاں تک کا سفر جو ہے وہ کوئی میرے خاصل دیڑ گھنٹے کا ہے اور ہمیں ڈیڑھ گھنٹہ آیا ملتان میں پہنچتے ہو ہمیں ڈیڑھ گھنٹہ لگی آتا ہے تو فیل وقت میں کھڑا ہوں یقین مانے ملتان میں اتنی گرمی ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ بات یہ بولیں کہ آپ سب سے پہلے بات ہی گرمی کی گھر پہ ہو تو بھائی دیکھیں کل کا موسم ٹھیک تھا لیکن آج گرمی پڑ رہی ہے جو آڈی کا جو کام چھوڑ گیا ہے تھوڑا بہت کام چھوڑ گیا 50% پہ آگیا ہے 50% کام نہیں کر رہا 50% کر رہا ہے اور باہر جو ہے ٹمپریچر آج وہ کوئی 43% کے ہے آس پاس شاید مجھے آج رات یہی پہ رہنا پڑ جائے ملتان میں سٹے کرنا پڑ جائے سیف رہتے ہوئے ہم رات کے وقت ڈرائیو کمی کرتے ہیں تو رات کی ڈرائیو اویڈ کریں گے لیسنس بھی بن چکا ہے لیکن رات کی ڈرائیو احتیاط ضروری ہے سیف کریں احتیاط کریں جہاں پہ آپ پلتے ہیں لیکن آج کوئی مجبوری تو نہیں ہے مجبوری تو لیڈ ہو جائیں گے کئی ہاتھ رہنا سٹے کر لیں گے کوئی شو نہیں ہے اب سے پہلے ہم کام وگرہ کر لیتی ہیں اور کام وگرہ کرنے کے بعد پھر ہم ہوتیل میں چیک ان کریں گے خیال سے خیال سے خیال سے یہاں پہ ایک تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے ہمارے شہر کی بنسبت ہمارے شہر میں رش کم ہوتا ہے لیکن ملتان شہر میں اگر آپ آتے ہیں تو رش بھی سب دیکھنے والا ہوتا ہے اور ہر گاڑی جو ہے وہ بلکو یوں چھڑ رہی ہے سو خیر ملتانیوں کو میرا سلام ہو گیا ملتان میں ہم پہنچ چکے ہیں ایڈی سروس بھی موجود ما شا اللہ شہر میں رہنے والوں کے لیے یہ رش کم ہوگا زیادہ نہیں ہوگا اور جو بودہ بار سے یہاں پہ آتا ہے تو پھر لگتا ہے بھئی یہاں پہ رش ہے ہمارے دو پانیری ہے نا کبھی کبھی ہم یہاں پہ آتے ہیں ملتان میں اگر کوئی آپ کو کام پڑتا ہے نا تو پھر یہاں پہ آجاتے ہیں ابھی آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ مجھے کیا کام ہو گیا جی مطلب ہی اتنی جلتی اور رات بھی رہنا پڑ رہا ہے تو بھئی کام کچھ پرسنل ہے کچھ دنوں تک میں بتا دوں گا ابھی فیلال ہم جائے رہے ہیں تو دعا کریں کہ وہ کام ہو جائے باقی ملتے ہیں آپ لوگوں سے چیک ان کے وقت بھائی صاحب ہمیں روم دکھا رہے ہیں جی روم چیک کر لیں کے پہلے روم کیسا ہے یہ ہے جی روم چیک ان کرنے سے پہلے ہم نے کہا کہ چیک کروا دیں بھائی صاحب چیک کروا رہے ہیں یہاں پہ ایسی لگا ہو گئے لو جی ہم نے گاڑی پار کر دی یہاں پہ اور یہ رہا جی ہمارا ہوتل یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ والا ہوتل سب سے مہنگ ہے ہمارے ملتان کا سب سے مہنگا ہوتل یہ کیا نام ہے اس کا فلیٹیز لیکن ہم نے مہنگے والے ہوتل کو چھوڑ کے بجٹ میں آئے ہیں بھائی اور یہ بجٹ ہے یہیں پہ ہم نے رہنے کا فیصلہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ رہا جی ہمارا روم یہاں پہ بھائی کا بیڈ اور یہاں پہ میرا بیڈ اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا یہ بھی پڑھا ہوئے اور باقی روم کا اگر میں آپ کو بتاؤں اوورال تو روم کافی ساس ہے صفائی کا خیال بھی رکھا گیا ہوئے اور یہ واش روم صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ابھی آپ لوگ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ روم کا آپ کو کتنا رینٹ پڑھا ہے تو روم کا رینٹ پڑھائے جی چار ہزار روپے چوبیس گھنٹے کا بھائی صاحب دولیا اور پانی لے کے آ چکے ہیں بہت گرمی ہے جی بہت گرمی ہے ہم نے سوچا شام کو کام کر لیں گے جو بھی ہمیں کام کرنے ہوگے ڈیر ٹائم یہیں پہ رشت کریں گے اسی چلا دیا ہے فول ٹائم سولہ کے اوپر اور ٹائم ہو رہا ہے میرے خیال سے ڈھائی بج رہے ہیں لانچ وانچ کا سوئیتے ہیں کہ لانچ میں کیا کرنا ہے سو پھر ملتی ہیں آپ کو اسے ٹائم ہو رہا ہے جی سات بچ کے چھالیس منٹ مطلب کہ باہر شام ہو چکی ہوگی کچھ دیر کے لیے ہم یہاں پہ سو گئے ہو گئے تھے کب سوئے کب ہماری آنکھ کھولی ٹائم آپ لوگ کے سامنے آئے جی ابھی ہم نے جو کام کرنا ہے وہ بھی کر لیں گے اور باہر کھانا بھی کھا لیں گے بہت زیادہ بھوک لگ رہے ہیں بھئی سوئے رہے ہیں جب تو بھوکا پتہ نہیں جلا بلکل بھی جیسی آپ اٹھے تو بھائی پیٹ نے بولا ڈالو میرے اندر ڈالو 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 سو فریش ہوئے فریش ہونے کے بعد باہر جائیں گے ابھی سو گئے بھائی باہر آ چکے ہیں جی اور یہ رہا ہمارا ہوتیل اور یہ رہی ہماری گاڑی جو کہ فیلال ہم کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں رکشہ پکڑیں گے اور وہ ہمیں ہوتیل پہ پہنچا دے گا اور گاڑی کو پھر نکالنا پھر اس کو پار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو بھائی سکون سے رکشہ کرواؤ پورے شہر کو رکشے میں گھومو اور پھر گاڑی جہاں پہ کھڑ گوڈ مارننگ صبح ہو چکی ہے اور اتنی کوئی کمال کی نید میں یہاں پہ آئی تھی صبح صبح نائشتہ لگ چکا ہے جی نائشتہ کرتے ہیں اور نائشتے میں کیا ہے اور یہ جو نائشتہ ہے یہ ہوتل والوں کی طرف سے ہے سو نائشتہ کرتے ہیں ابھی اور نائشتے میں کیا ہے بسم اللہ الرہم نائشتے میں پراتھے اور یہ راجی آملیٹ اور چاہ ابھی آنی ہے ہماری سو چاہ والے کا پھلال خالی پڑے ہو گئے ہیں آئے 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 سو گے بھائی گھر پہ پہنچ چکا ہوں شام کو پہنچا ہوں یہاں پہ اور جیسے میں گھر پہنچا ہوں تو سوہان اور ہانیات مجھے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو گئے آپ سے پہ میں ہانی اور سوہان کیلئے بہت ساری چیزیں بھی لائے تھا تو وہ لوگ کھا کے سو بھی گئے ہوئے بہت زیادہ آپ کو مسٹ کر رہا تھا سوہان کیونکہ وہ صبح اٹھتا ہے اور اٹھ کے فوراں بابا کیا اس کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں تو عادت تھے اس چیز کی تو آر صبح اٹھتے ہیں اس نے پوچھا ممہ میرے بابا ایسے کرتے پوچھتا ہے بابا پھر کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ایسے ٹی کا لگوانے گا ہے خود ہی کہتے ہیں تو بھئی گھر کے بغیرنا آپ لوگ کو کہیں سکون نہیں ملتا حالانکہ میں ایک دن کے لئے وہاں پہ کیا تھا لیکن گھر کی آتھ پھر بھی مجھے آرہی تھی اسپیشلی بچوں کے آرہی تھی تو ہم بھی سناو تو جی بلکو ٹھیک کیسا گزرا دن مغیرہ سارا کچھ دن اچھا گزرا کیونکہ آپ کو پتا ہے مسروفیت ہماری ایسی کچھ ہے نو بھی بچ گیا ہے مطلب کہ آج کل ٹائم کا پتہ نہیں چڑتا ہے اور سارا دن ہمارا بڑی جو ہے گھنڈا گزرت پہ آپ سمجھے بس ایسی یہاں سمان وہ مسروفیت ہے نا آپ سنائے دو چار سے دن میں ہمارا سارا گھر کمپلیٹ ہو جائے گا تم پرشان نہیں ہو اور کل میں آپ لوگ کو گھر کی دوں گا کافی سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کل چھت ڈالیں گے کل رات میں دوگھن والے آئے تھے تو وہ جہیز لے کے آئے تھے جہیز لے کے آئے تھے آپ تو تھے نہیں یہاں پہ یہ کہ باقی فیملی تھی سارا کیا تھا نہیں نہیں تھوڑا بہت سارا نہیں ہے تھوڑا بہت وہ تو ظاہری بات ہے بیٹی والے ہیں جتنا بھی لیں گے وہ یہاں پہ پہنچا دیں گے ہمارے گھر پہ انہوں نے یہی کہا کہ جو بھی چیز لیتے رہیں گے وہ یہی پہ پہنچا دیں گے تو ابھی کافی سارا سمان تھا جو ہم نے لیا ہے بلکل تھوڑا بہت بھی نہیں ہے تو وہ یہاں پہ پہ پہنچا دیا ہے تو جگہ تو تھی نہیں اتنا مکان برن رہے ہیں مستری وغیرہ یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے پہنے جگہ نہیں تھی اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لیڈیز ہوتی نہیں گھر پہ تو اس چیزوں کا خیال کرنا کہ بچے توڑنا دیں مسئلہ نہیں بنتا انٹگیری اوپر سے لگ گئی تو پھر نہیں نہیں ہاتھا تمام وہ نا ہم نے دوست کے کمرے میں لگ دیا ہے ایک کھونے میں اور وہیں پہ 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 اس کو کہا ہے کہ سارا دن خیال کیا کر خود اپنی بیگم کی سوان کا چلیں بھائی بھائی کی شادی بھی آ چکی ہے کالے والے دن یا پرسوں والے دن بلکہ کل تو چھاڈل نہیں ہے ہم یہاں پہ پیسی رہیں گے فرائیڈے یا ہفتے والے دن جائیں گے جی اب بھائی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے اور ڈیٹ فکس شادی کی کونسی ہوتی ہے سو آپ لوگوں سے لازمی شیئر کریں گے جب ڈیٹ فکس ہو جائے گی اور گھر ورے کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ فکس جلدی سے کر لیں اور جل جلدی شادی کا جو ہے جو فارض ہے یہ ختم کر لیں سار کے اوپر سے تو شادی بھائی آ چکی ہے جی میکس کر لو دو ہفتے ہو جائیں گے بس ہاں دو ڈیٹ فکس ہو جائیں گے ڈیٹ جو بھی ہمیں وہاں پہ کونسی ڈیٹ فکس ہوتی ہے تو یہ میں آپ لوگوں سے لازمی شیئر کروں گا انشاءاللہ پرسو ترسو 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 جائیں گے کل جائیں گے کل تو نہیں جائے سکتے پرسو یا ترسو بڑا دن جائیں گے بھائی کی شادی بھائی نظریق آ چکی ہے اور فیلال ہم نے شاپنگ نہیں کی شاپنگ بھی کریں گے سارا کچھ کریں گے بہت سارے بلاغ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے شادی والے برات والے اور پتہ نہیں کیا کیا سخیر آج کس بلاغ کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں بلاغ کافی لمبا ہو گیا ملتان بھی ساتھ ہے ملتان ملتان بھی سارا ہے اسی میں تو ختم کرتے ہیں کل ملتے ہیں تازہ نائفرش بلاغ میں تب تک کے لئے خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ